اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا نماز کے حکام ٹاپک چل رہا تھا اور ہم نے گسل کے فرائز بھی ڈسکس کیے اس کے بعد ہم نے ورزو کے فرائز بھی ڈسکس کیے تو آج ہم نماز کی شرائطیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نماز کے فرائز ڈسکس کریں گے اور واجپات ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ ایک دروش شریف کی فرزیلت ہے وہ پڑھ رہتی ہیں بڑی کمال کی فرزیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی قیامت والا دن میری شفاعت ملے گی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہنمائی فرمائیں گے بڑا کمال کا دروش شریف کی یہ فرزیلت ہے تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دروش شریف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے تو اس کے بعد تھوڑی سی سٹیٹمنٹس نماز کے بارے میں پڑھ لیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے مال میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا پہلا جو question آپ سے کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا اگر درست ہوئی تو اس کو کام یا بھی مل گئی یا کام یا بھی اس نے پا لی اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوہ ہوا اور نقصان اٹھایا یعنی کہ وہ رسوہ ہوگا اور اس نے نقصان اٹھانا ہوگا اس کے بعد ایک اور عدیس ہم دیکھتے ہیں نماز کے عبالے میں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا حضرت سیدنا ابو قدادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قلبو سینہ موتر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بد ترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ نماز جو رکوع جو سجود پورے نہ کرے یعنی جو رکوع اور سجدے جو ہے وہ پورے نہیں کرتا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آٹھ سات ہڈیاں جو ہیں نا زمین پر لگنا فرض ہے اس میں سے ایک بھی ہڈی نہ لگے گی نا تو آپ کا جو فرض ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اسی طرح اگر اس میں کوئی کمی کتائی ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا ہے نماز کا چور ہے آج ہم انشاءاللہ نماز کی شرائطیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو پہلی شرائط ہے تحارت تحارت کا مطلب کیا ہے تحارت کا مطلب ہے پاک صاف ہونا نمازی کا بدن لباس اور جگہ جہاں نماز وہ پڑھ رہا ہے اس جگہ کے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں وہ پاک ہو اور وہ جگہ پاک ہو اور نجاست نہ لگی ہو اس جگہ پہ یعنی کہ تحارت کا مطلب یہی اگر ڈائفنیشن لے لی جائے کہ انسان کا جسم پاک ہونا نمازی کا اور اس کے بعد جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہونا اور اس کے ساتھ کپڑے پاک ہونا اور کوئی نجاست وغیرہ نہ کہیں پہ لگی ہو اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے اب آ جاتا ہے ستر عورت ستر عورت کے اندر کیا آتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جسم ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے آپ کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے چھپا ہونا چاہیے مطلب وہ جسم ظاہری طور پر نظر آئے جو موو گہرا ہے یا ہاتھ ہیں یا ہمارے جو پاؤں ہیں عورتوں کے خاص طور پر سکاف کر کے وہ پھر نماز پڑھیں اور جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ پارٹ ہمیں نظر آنا چاہیے نہیں تو پھر آپ کا جو ہے ستر عورت کمپلیٹ نہیں ہوگا کچھ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی در سے کمیز پھٹی ہوئی ہے یا عورت کا در سے دبٹا جو پھٹا ہوا ہے یا کوئی نیچے سے کوئی آپ لوگوں کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں نے تیارت رکھنی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ستر عورت چھپا ہونا چاہیے جسم آپ کا سارا کے سارا جو سلام میں اجازت دی ہے سان وڈنگ میں آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گا بیسے ڈٹیل تپڑی لکھی ہوئی ہے تو اس میں اگر میں جاؤں گا تو پھر ٹائم بھی زیادہ لگ سکتا ہے اور میں جو ہے سوڑا سان وڈنگ میں آپ لوگوں کو مین مین باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے نالج کے مطابق تیسری شرائط ہے اس قبال قبلہ اس قبالے قبلہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ کا موہ قبلے کی طرف ہونا نماز پڑھتے وقت ایسے نہیں رائلٹ لیفٹ اور یا ادھر ادھر ہونا ٹھیک ہے اس میں اگر آپ ایسے بھی جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو آپ کو نہیں پتا قبلہ اب تو واش آگئے ہیں ڈیجیٹل کا زمانہ ہے تو آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے کھانا کابہ کس طرف ہے اگر آپ کو نہیں بھی پتا چل رہا تو پھر آپ اپنی جو ہے سرچنگ کریں اپنے برین میں کہ کہاں پہ ہو سکتا ہے جہاں آپ کا دل سیٹیسفائی ہو وہاں پہ مو کر کے نماز پڑھ لیں لیکن آپ لوگ زیادہ سرچنگ کرنے کے بجائے آپ لوگ کسی جو پوچھ لیں وہاں کے جو ریشی ہیں وہاں سے پوچھ لیں ادروائز محصدیں جو ہیں وہ تو اس قبال قبلہ کی طرف ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے آپ نماز پڑھیں یہ آپ کی تیسری شرائط ہے جو نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے پہلے گیا آپ کا غسل ہونا دوسرا وضو ہونا اور تیسری جو ہے یہاں پہ شرائط آ جاتی ہے اس کے بعد وقت اب دیکھیں نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ آپ جب دل کریں نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیں نفل وغیرہ پڑھ سکتی ہیں مکلوقو وقت نہ ہو لیکن لیکن یہ ہے کہ جو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا وقت ہونا ضروری ہے فرقزمپل فجر کا ہے فجر کا ہونا ضروری ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے اثر کا ہے تو اثر کا وقت ہونا ضروری ہے کیونکہ اثر کی آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے مغرب کا ہے تو مغرب کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے اس طرح سے وقت ہونا ضروری ہے یہ چوتھی شرائط آگی اب پانچویں شرائط آئے جو ہے نیت نیت المومنی خائرین من عملی بخاری شریف کی حدیث ہے میری علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اب کوئی کام کرنے سے پہلے نیت بھی ہونی ضروری ہے جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نیت کرتے ہیں میں اثر کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی رساہ کے لیے اس طرح سے آپ کے دل میں جیسے بھی نیت ہوتے ہیں آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے بغیر زبان حلائے آپ نے نماز سے پہلے نیت کرنی ہے یا زبان حلائے بھی کر سکتے ہیں تو نیت بھی کرنی ضروری ہے یہ پانچیں شرائط ہے اس کے بعد چھٹی شرائط تکبیر تحریمہ کیا ہے چھٹی شرائط ہے آپ کی تکبیر تحریمہ جو لاسٹ اور اینڈ والی ہے تکبیر تحریمہ کا مطلب یعنی نماز کو اللہ و اکبر کہہ کر شروع کرنا تکبیر تحریمہ یہ فرائز میں بھی آتی ہے یعنی یہ شرائط فرائز میں فرض ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پہلا فرض یہی ہے اور جو شرائط ہے اس میں سے لاسٹ اینڈ پوائنٹ ہے تکبیر تحریمہ اللہ و اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہونا ضروری ہے یہ چھ شرائطیں ہوں گی اس میں سے ایک شرائط بھی آپ کی نام پائی گئی آپ کی نماز سٹارٹ نہیں ہوگی آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے آپ ساری پانچ شرائطیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ جو ہے کسی طرح عورت آپ کا دھکا ہوا صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوئی اس کے بعد اگر وقت نہیں آپ بے ٹیمی نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائم کو فولو نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی اور یا پھر آپ کے پاس نیت نہیں کی ایسی جو لگ گئے ہیں تو پھر بھی آپ کی نماز نہ ہونے کے اندیشے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے استقبال قبلہ نہیں ہے کسی اور سائیڈ پہ ہیں ٹھیک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ادھر ہو سکتا ہے لیکن آپ کسی اور جگہ مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز سٹارٹ ہی نہیں یعنی کہ یہ چھ شرائطیں ہونا ضروری ہیں دیکھیں کتنی ڈیپ لی یہ چھ شرائطیں اگر آپ نے لیکچر سنیا ہے آپ کو پہلے پتہ ہی تھی تو مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر نہیں پتا تھی تب بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے اپنا نالج جو ہے اکارڈنگ تو بک شیئر کرتا رہوں گا میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا الحمدللہ میں نماز کے حکام جو ہیں تمام نماز کے بارے میں شرائطیں ہیں ساری چیزیں فرس ہیں واجبات ہیں سنت ہیں یعنی کہ یہ دین کے جو بہت اہم مسائل ہیں الحمدللہ میں اپنے نالج کے اکارڈنگ تو بک میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ایز ای ٹیچر کے ناتے ایز ای فرنڈ کے ناتے ایز ای جو ہے کہ آپ لوگوں کے بردر کے ناتے میں آپ لوگوں سے یہ چیزیں شیئر کروں گا اور آپ میرے چینل کے اوپر ٹو کے سسکرائبر ہیں تو اس میں سے دو سو بھی بندے میرے لیکچرز یہ سنتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا کیونکہ علم بانٹنا جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی جو ہے کہ نالج بانٹنا جو ہے قبیلے میں ایک نیک آدمی رہتا تھا اور وہاں کے جو نیک آدمی تو وہ خود ہی عبادات کی کرتا تھا کسی کو بتاتا ہی نہیں خود ہی اس کو سب کچھ پتا تھا تو ایک دن کیا ہے کہ اس قبیلے کے اندر کافی زیادہ لوگ ایسے تھے جو گناہ کیا کرتے تھے تو اللہ نے حکم دیا اس قبیلے کو جو ہے جو تباہ و برباد کر دیا جائے تو فشتوں نے پوچھا کہ آپ کا نیک بندہ بھی ادھر ہے اللہ نے فرمایا جی نیک بندہ ہے لیکن وہ خود بادات کرتا ہے کسی کو بتاتا نہیں ہے کسی کو تبلیغ نہیں کرتا کسی کو سمجھاتا نہیں ہے کسی کو میرے خوف سے ڈراتا نہیں ہے تو اس کو بھی جو ہے کہ تباہ و برباد کر دیا جائے ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس علم دین کا نالج ہے اور ریکارڈنگ تو بک وید پروف کے ساتھ تو وہ شیئر کیا کرے دوسروں کو سمجھایا کرے بتایا کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں اپنی کامیابی کا راز بتاؤں تو میری کامیابی کا راز یہی ہے ٹھیک ہے میں نے جو ہے کہ میں نے جب سٹارٹ کی تھی ٹیچنگ تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں تین طرح کی جو ہے سٹڈی بچوں کو دوں گا فرسٹ سٹڈی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کتنے حسین تھے کیا کیا کرتے تھے سیکنڈ پہ میں آپ لوگوں کو جو ہے بچوں کو بکس کی سٹڈی دوں گا جو وہ سلیبس پڑتے ہیں اور درد پہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جو سوسائٹی کی سٹڈی دوں گا بیٹھنا کیسا ہے اٹھنا کیسے ہے بولنا کیسے انگلیش کیسے بولنی الحمدللہ میں نے اس ایج کے اندر جیسے میں نے سکورٹ سٹارٹ کیا اور میں نے ٹیچنگ کی اور الحمدللہ میں نے اسی طرح کا جو ہے نالج کو تقسیم کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے دن با دن دن با دن اللہ نے عزت رسپیکٹ محبت پیسہ شہرت سب کچھ دے دی اور الحمدللہ آج میں اپنے چینل کے اوپر میرا اپنا چینل ہے الحمدللہ یوٹیوب چینل اور میں نے دو منت کے اندر الحمدللہ مونیٹائز کیا ہے سر نبیل کا میں تھنکس ادا کرتا ہوں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج ہمیں ایک کامیابی کے راستے پہ ہیں اکیڈمی ہیں سارا سسٹم ہے اور میرا شوق تھا کہ میں اپنے چینل کے اوپر جیسے میرے زیادہ لسنر ہوں اور میں اس بک کو بھی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے اب آپ سے لیتے ہیں اجازت اگر کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو پلیس ماف کر دیجئے کسی کا دل جو ہے ڈس ہرٹ ہو گیا ہو تو ہم آپ سے ماہی مانگتی ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ آپ دیئے